اسلام علیکم دوستو میں ہوں شوقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یونٹیوب چینل دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو برائی مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز بروقت ملتی رہے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دوستو سلجوگ سلطنت نے سینٹرل ایشیا، ایران اور مجودہ ترکی میں جاہو جلال سے اپنی حکومت قائم کیے رکھی سلطان علب ارسلان اور ملک شاہ کے دورے اقتدار میں یہ سلطنت اپنی بلندیوں کو چھونے لگی لیکن ان کے بعد احمد سنجر کے دور میں ان کے مختلف قبائل کی آپسی چپکرش نے ان کی حکومت کے ساتھ انبند پیدا کرنا شروع کر دی یہاں تک کہ ان کے زیرے سایہ قبائل سلجوگ سلطنت کے مدد مقابل آگ کھڑے ہوئے کمزور حکمرانی کی وجہ سے سلطنت ان قبائل کے سامنے بے بس ہونے لگی اور آخر کار اتنی کمزور ہوئی کہ اس کا خاتمہ یقینی ہو گیا دوستو دوسری جانب ایک توفان پہلے ہی اس شہ میں چھپا اس انتظار میں تھا کہ کب یہ کمزور ہوں تو اسے ہڑپ کر لیا جائے چنانچہ سلجوگ سلطنت کا زوال ایک اور سلطنت کے عروج کی نشانی تھا جس نے بڑے ازدہے کی طرح اوری اس سلطنت کو ہڑپ لیا اور اس سلطنت کا نام تھا خوارزم سلطنت خوارزمی کون تھے؟ ان کا سینٹر ایشیا اور ترکی سے کیا تعلق تھا؟ یہ عوض کے کون سے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے؟ خوارزم سلطنت کیسے قائم ہوئی؟ انوشتگین کون تھا؟ اس نے کب اور کیسے اس سلطنت کی بنیاد رکھی؟ اس ریاست کی سرحدیں کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ ان کا منگولوں کے ساتھ کیسے ٹاکرا ہوا؟ اور پھر آخر کار یہ سلطنت کیسے اپنے اختتام کو پہنچی؟ ان سب سوالات کے جوابات آپ جان پائیں گے اس ویڈیو دوستو پچھلی تحریر میں آوز قبائل کے بارے میں سب کچھ بیان کیا جا جکا تھا کہ یہ تقریباً دو درجن کے لگ بگ قبائل تھے جو موجودہ سینٹرل ایشیا اور ترکی کے درمیان مختلف علاقوں میں آباد تھے ان تمام قبائل میں سے جو بھی طاقتور قبیلہ ہوتا تھا وہ اپنی حکومت قائم کرتا تھا اور باقی تمام اس کے زیرے احتوام سلطنت میں شامل ہوتے تھے جیسے سلجوگ سلطنت کا نیک نامی قبیلہ سے تلق رفی تھی اسی طرح خوارزمی سلطنت کا بھی تلق ایک اور آوز قبیلے سے تھا اس سلطنت کو قائم کرنے وارے انوشتگین کا تلق مختلف قبائل سے منصور کیا جاتا ہے لیکن بے دل قبیلے کے ساتھ اس کا زیادہ تلق جوڑا جاتا ہے وہ چاہے کسی بھی قبیلہ سے تلق رکھتا ہو لیکن ایک بات تو کنفرم ہے کہ اس کا تلق آوز قبائل سے تھا تو کہانی کچھ یوں ہے کہ گیارویں صدی عیسوی کے اوائل میں یہاں خوارزم میں ابو العباس مامون کی حکومت تھی جسے خوارزمی باغیوں نے اس کی بیوی سمیت قتل کر دیا اس کی بیوی سلطان محمود گزنوی کی بہن تھی جس کا بدلہ لینے کے لیے سلطان محمود گزنوی نے خوارزم پر چڑھائی کر دیا اور خوارزم کو فتح کیا فتح کرنے کے بعد خوارزم گزنویوں کی سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا اور انہوں نے دس سو سترہ سے لے کر دس سو چونتیس تک یہاں اپنے گورتر مقرر کیے رکھے اس کے بعد جب سلجوک سلطنت کا دنکہ بجا تو خوارزم سلجوک سلطنت کا حصہ بن گیا اور یہاں سلجوکیوں کا سکہ چلتا رہا انوشتگین گارچائے سلجوک سلطنت کا ایک مایہ نال سپا سالار تھا جس کی بہادری اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے سلجوک سلطان نے اسے خوارزم کا گورنر تینات کیا اس کے بعد سلجوکی سلطنت زوال پذیر شروع ہوئی اور تقریباً دس سو ستتر میں سلجوکی کمانڈر انوشتگین گارچائے نے اسے سلجوکی سلطنت سے الگ کرتے ہوئے خوارزم سلطنت کی بنیاد رکھیں دس سو ستتر میں خوارزم سلطنت کی بنیاد رکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ اس کی سرحدیں بیق وقت سینٹرل ایشیا، ایران، افغانستان اور مصر تک پھیل گئیں بلکہ خوارزمیوں کو یہ علاقے حاصل کرنے میں بہت تگو دو کرنا پڑی سب سے پہلے تو انہیں اپنی سابقا بادشاہت سلجوک کے ساتھ نبرد آزما ہونا پڑا گیارہ سو چھپن میں احمد سنجر کی جنگ کے دوران قید اور شکست کی وجہ سے ان کی سلطنت ڈگ مگانے لگی جس کی کمدوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خوارزمیوں نے بھی علاقے فتح کرنا شروع کیے لہٰذا بہت ساری جڑکوں کے بعد آخر کار سلجوک سلطنت کے آخری بادشاہ تگرل سوئم کو خوارزمی بادشاہ اللہ و دین تکش کے ہاتھوں شکست کے ساتھ ساتھ زندگی کی بازی بھی آتنا پڑی لہذا جہاں سلجوک سلطنت کا خاتمہ ہوا وہیں ساتھ میں خوارزمی سلطنت کا عروج بھی شروع ہوا اور علاو دین تکش نے خراسان اور ایران کے کچھ علاقے فتح کرتے ہوئے خوارزمی سلطنت کو مزید آگے بڑھایا دوستو بارہ سو میں علاو دین تکش کی وفات کے بعد سلطنت کی پاک دور علاو دین محمد کے ہاتھوں میں آگئی اس نے سب سے پہلے گوریوں کے خلاف آمو دریا کے قریب جنگ لڑی جس میں اسے شکست سے دو چار ہونا پڑا علاو دین محمد نے جنگ تو ہار تھی لیکن اس نے دل ہی دل میں ان سے بدلہ لینے کی ٹھانے رکھی لہٰذا اس نے کارا خطائی سے مدد طلب کی جس کی بدولت یہ غوریوں کے خلاف جنگ جیتنے میں کامیاب ٹھہرا اس کا کارا خطائیوں کے ساتھ الہاق تھوڑی دیر رہا اور اس نے بعد میں ان کے خلاف بھی جنگ لڑی اور کامیابیاں حاصل کرتے کرتے اس نے خوارزمی سلطنت کی سرحدیں ایران، افغانستان، ہندو کش اور کیسپین سی تک جاملائیں اب یہ خوارزمی سلطنت کا نکتہ اروج تھا جہاں خوارزمی سلطنت تین برے آزموں کو جھوتے ہوئے تقریباً تئیس لاکھ مربع کلومیٹر سے چھتیس لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیل گئی دوستو کسی بھی سلطنت کے نکتہ اروج سے زوال کی جانب راستہ استوار کرنے میں بس ایک زوردار حملہ ہی کافی ہوتا ہے وہ چاہے بیرونی ہو یا اندرونی جیسے سلجوک سلطنت کی ٹوٹنے کا سبب زیادہ تر اندرونی تھا کیونکہ اس سلطنت میں شامل قبائل ہی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے لیکن دوسری جانب خوارزمی سلطنت کا زوال پذیر ہونا بیرونی حملے کے ساتھ منزلک ہے جو منگولوں نے کیا تھا اسی دور میں جب ایک طرف خوارزم سلطنت پنپ رہی تھی تو دوسری جانب چنگیز خان کا ڈھنکہ بھی ہر طرف بج رہا تھا تو ہوا کچھ یوں کہ منگول اپنے ایک جرنیل دشمن کا پیشہ کرتے کرتے یہاں خوارزم آ پہنچے جہاں ان کو ان کا دشمن لوٹا دیا گیا اس کے بعد چنگیز خان نے خوارزمیوں کے ساتھ تجارتی تلقات استوار کرنے کے لیے بادشاہ کے پاس اپنا وفد بجھا لیکن ایک روایت کے مطابق یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اصل میں منگولوں نے اپنے جاسوس خوارزم میں بجھے تاکہ وہ حالات و واقعات کا جائزہ لے سکے لہذا خوارزمیوں کی جانب سے کوئی مصبت ریسپانس نہ ملنے پر ایک بر پھر منگولوں کا وفد بجھا گیا جس کو خوارزمی سلطنت کے بادشاہ نے قتل کروا دیا بس پھر کیا ہونا تھا شاید چنگیز خان اسی موقع کی تلاش میں بیٹھا ہوا تھا لہذا اس نے اپنی لاکھ ڈیڑھ لاکھ افواج کا رکھ خوارزم کی جانب کیا اور آخر کار فروری بارہ سو بیس میں کیے جانے والے اس منگول حملے نے خوارزم سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی خوارزمیوں کے سمرکند اور بخارہ جیسے بڑے بڑے شہر نیستو نابود کر دیے گئے بادشاہ اپنی سلطنت چھوڑ کر باگ کھڑا ہوا جو کچھ ہفتوں بعد کیسپین سی کے قربو جوار میں وفاد پا گیا اس کے بعد خوارزمی سلطنت اپنا وجود پر قرار رکھنے میں کاثر رہی اور آخر کار بارہ سو اکتیس میں یہ سلطنت اپنے اختتام کو پہنچی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر مناسب سمجھیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی اگاہ کر دیں اور ہاں ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو